اسلام علیکم تو دو تو آج ہم بات کریں گے جو ہمارا بجٹ پیش ہو ہے ابھی دو ہزار تیس چوبیس اس کے اندر پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ یہ ٹوٹل کتنی امانٹ کا بجٹ ہے اور اس کے اندر کیا کیا بینیفٹ ہیں عوام کے لیے اور کیا کیا بینیفٹ ہیں اوورسی پاکستانیوں کے لیے اور کیا چینجز ہیں تو پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایکچولی جو حدف رکھا گیا ہے ٹیکس کا کہ ٹیکس ہمارا کتنا کلیکشن ہوگا تو وہ تقریباً بارہ ہزار تین سو ہے جس کے اندر نو ہزار دو سو جو ہے وہ ٹیکس ریوینیو کلیکشن ہے اور تقریباً تین ہزار جو ہے نا وہ نان ٹیکس ریوینیو کلیکشن ہے نان ٹیکس ریوینیو کلیکشن ایکچولی وہ ٹیکس ہوتا ہے جو کہ جیسے کہ پٹرولیم جو ہے ہمارے پٹرول ڈیزل جیس کے اوپر جو ہے نا وہ ٹیکس لگا کے لیویز لگا کے وہ ہم سے تقریباً ایک پچاس آٹھ رپے پار لٹر extra لیتے ہیں تو وہ non tax revenue ہے اور جو tax revenue ہے اور اس کے علاوہ بھی یہ ہے state bank جو ہے اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں جو commercial bankوں کو دیتا ہے تو وہ سال کے end پہ جو ہے نا وہ بھی ایک amount جو ہے وہ تقریباً 1000 جو ارب رپیہ ہے وہ بھی وہ federal government کو واپس کر دیتا ہے تو وہ بھی جو ہے نا یہ سارے non tax revenue تو یہ تقریباً جو estimate کیے گئے کہ تقریباً 3000 جو ہے نا یہ ایک سال کے اندر ماری collection ہوگی باقی ہے 9200 tax revenue collection ٹیکس ریوینو کی ایکشن یہ ہوتا ہے جس میں مین پہ سب سے پہلے شیل ٹیکس ہے شیل ٹیکس سے پیسے آتے ہیں دوسرے نمبر پہ انکم ٹیکس سے آتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ کسٹم اور ایکس آئیٹ ڈیوٹی جو ہے اس سے پیسے آتے ہیں تو یہ ٹیکس ریوینو کے ہوتی ہے اور یہ اس کی اسٹیمیشن جو ہے وہ نو ہزار دو سو کی کی گئی ہے تو تقریباً تیمہ بارہ ہزار تین سو کے رونڈ اپورٹ جو ہے نا وہ جو ریسیب دکھائی گئی ہے اور جو ایکسپینس دکھائی گئے ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ چودہ ہزار کا جو بجٹ ہے نا چودہ ہزار چار سو تقریباً اس کا آمہ بجٹ جو ہے نا وہ دکھایا گیا کہ یہ ہمارے اتنے خرچے ہوں گے اب پرابلم یہ ہے کہ جو ٹوٹل بجٹ دکھایا گیا اس کے اندر آہ اگر بارہ ہزار تین سو کی بات کروں تو بارہ ہزار تین سو میں سے پانچ ہزار دو سو سو صوبوں کو چلا جائے گا اور باقی جو ہے نا اور پرابلم یہ ہے کہ یہ بارہ ہزار جو ہے نا اس کے علاوہ پھر ہمیں ڈیفیسٹ میں جانا پڑے گا ایکشلی ہمارے خرچے جو ہیں وہ تقریباً انیس ہزار کے راؤنڈ باؤٹ ہیں تو انیس ہزار میں سات ہزار کا ڈیفیسٹ دکھایا گیا کہ ڈیفیسٹ وہ ہے کہ جو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے ہم نے باہر سے پیسے لے کے اپنا خرچے سال چلا یہ ایک سال کی بات ہے سال ایک سال کے لیے ہمیں سات ہزار اربا رپیہ چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے ہی ہماری اس سال کی کلیکشن ہے اتنا تو ہمارا سود ہے تقریباً اس وقت سات ہزار تین سو کا سود ایسٹی میٹ کیا گیا کہ اتنا تو سود ہے اس میں پرنسپل اماؤنٹ نہیں ہے جو کہ ہم نے پرنسپل واپس کرنی آئی ایم ایف کو یا باقیوں کو یہ بات صرف سود سود ہے اور اس میں اگر ہم ایڈ کر لیں تقریباً دو ایک ہزار اٹھ سو جو ہے اٹھارہ سو تو ڈیفینس کا بجٹ ہے ایک ہزار انہوں نے جو ہے نا ڈویلمنٹ کے لیے رکھا ہوا تو بیسیکلی یہ ان کا جو ہے نا وہ بجٹ ایسا ہی ہے کہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ کسی کمپنی نے کوئی کمپنی جو ہے نا وہ ایک کسی بندے کا انٹرویو کر رہے تھے اپنے منجر کچھ سیل کے منجر کے لیے تو انہوں نے اس کو بولا کہ آپ کو ہم سیلزی جو نا پندرہ ہزار دیں گے تو جب اس نے سارا سابقہ تاب لگایا تو اس نے پوچھا کہ آپ کی کمپنی کا ریوینو یا سیل کتنی ہے تو اس نے کہا وہ تو بارہ ہزار ہے تو اس نے کہا آپ مجھے پندرہ ہزار کہاں سے دیں گے جب آپ کی کمپنی کی سیل ہی بارہ ہزار ہے تو اس نے کہا یہ ہی تو آپ نے سوچنا ہے کہ ہم یہ کیسے دیں گے آپ کو تو یہی صورتحال پاکستان کی ہے کہ عوامر یہی سوچے کہ یہ پیسے اتنے جو ہیں یہ کہاں سے کلیکٹ کریں گے ایکشلی جو بجٹ کا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ری فارم کو انانس کرنا کہ آپ کیا کیا ری فارم کریں گے لیکن پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں ایک مافیا ہے ایک سچی باتیں جو ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں مافیا ہے وہی مافیا پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے وہی مافیا مارکٹ میں بیٹھا ہوا ہے وہی مافیا جو ہے وہ انکم ٹیکس میں بیٹھا ہوا ہے یا ایف بی آر میں آپ کہہ لیں پیڈر بورڈ آفی ریفنی جو ہے اس میں مندر بیٹھا ہے یہ سب کی ایک میلی بھگت ہے نا وہ کیونکہ نیچے تو کلنٹری نہیں جانا ملک نے نیچے جانا ہے ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان لوگوں کی جیبیں گرم ہوتی ہیں ان کی انویسمنٹ باہر پڑی ہوئی ہے وہ ڈالروں میں پڑی ہوئی ہے بڑھتی جا رہی ہے لیکن نقصان عام پبلک عام پبلک اور ہے تو جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال لاکھوں جو گریجوئٹ ہیں یونیورسٹیوں سے نہیں کر رہے ہیں لیکن کیونکہ ہماری اکانومی گروہ نہیں کر رہی تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ان بچاروں کو نان تو روزگار میرے ملک کے اندر اور وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جائیں اور اس سے ایک افیکٹ کیا آتا ہے کہ جو ٹیلنٹ ہے وہ دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے نہ تو آپ کے اگریکلٹر سیکٹر مو کر رہا ہے نہ آپ کا جو انڈرسٹی مو کر رہی ہے نہ سرورس سیکٹر مو کر رہا ہے تو اس میں جتنے بھی لوگ نئے نئے گریجوٹ ہوتے ہیں وہ سب جو ہے نا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریپلیسمنٹ نہیں ہے یوز کی ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے یعنی جو پرانے لوگ ہیں وہ گروں کو جائیں اور نئے لوگ ان کی جگہ ریپلیس کریں تاکہ اب ایک نئی چیزیں جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے میں آئیں اور نیا ٹیلنٹ سامنے آئیں نیا آئیڈیا سامنے آئیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ملک جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے آپ خود سوچیں کہ کہہ رہے ہیں جی ریمنٹرز ہماری بڑھ رہی ہے ریمنٹرز تو بڑھ نہیں ہے جب آپ لوگوں کو ملک میں جو بھی نہیں دے رہے تو لوگ باہر مجبور ہو رہے ہیں ایسے ایسے لوگیں گریجوٹ ہو کے پاکستان سے آتے ہیں اور یہاں آکے ہزار پندرہ سو دیرم کی سیلنگ کی جوب کرتے ہیں اگر کوئی یورپ جاتا ہے تو وہ بچارے اپنی زمینیں بیچ کتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا یورپ کے ویزے تو بہت ایکسپنسیو ہیں بیس لاکھ بیس لاکھ رپیہ لگتا ہے اور وہ ایسے اپنی زمینیں بیچ کے گھر بیچ کے اور وہ لوگ جو ہیں نا وہ وہاں یورپ پہنچے ہیں تو اس لیے وہ بھی بہت مشکل کام ہے ایکچلی پرابلم یہ ہے کہ ملک کے جو کنٹری لیول پہ جہاں وہ گورمنٹ لیول پہ کوئی بھی ایسی پولیسی نہیں ہے جو ان لوگوں کو انکر جائے لیپ ٹاپ دے دو ادھر بھی لیپ ٹاپ سے وہ کیا کریں گے آپ کو کام بھی تو دو جو جو وہ لیپ ٹاپ پہ کریں گے آپ نے لیپ ٹاپ کے لیے تو پیسے رکھ دی ہے لیکن ایڈیوکیشن کے لیے کوئی خاص پیسے نہیں رکھیں ایڈیوکیشن بھی اس وقت افیکٹیو ہوگی جب آپ کی ایکانومی گروہ کرے گی انڈسٹری گروہ کرے گی لوگ کام کر سکیں گے اگر آپ نے سکل لیبری بنا کے لوگوں کو دینی تو پھر کنٹری سے یہی میتھے کریں کہ ہم آپ کو اتنے گریجویٹ دیا کریں گے ہر سال تو ایٹلیسٹ چلو لوگوں کو پھر بھی کوئی اپرچونٹی جو نظر آئے کہ ہم اگلے سال اس ملک میں چلے جائیں گے کیونکہ آپ کے کنٹریکٹ پہلے ہوئے ہوں لوگوں کے سے کہ ہم آپ کو گریجویٹ کیونکہ آپ نے تو سکل سپلائر کا کام کر رہے ہیں نا آپ ملک کے اندر توکانومی آپ کی گروہ نہیں ہو رہی تو یہ تو صورتحال تھی جو ہماری یوٹ کے ساتھ ہو رہا ہے اب میں آپ کو ون بائی ون بتاتا ہوں جو اس کے فیکٹر ہیں جو بجٹ کے اندر چیزیں انہوں نے ایک تو اوورسی پاکستانی جو اوورسی پاکستانی کے لیے انہوں نے تین چیزیں جو ہیں نا وہ اننونس کی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جی اوورسی پاکستانی جو ایک لاکھ ڈالر جو اپنی جے میں کیش لے کے آ سکتے ہیں ملکہ ان سے پوچھا نہیں جائے گا سورس نہیں پوچھا جائے کہ کہاں سے لے کے آئے ہو کسی سے چوری کر کے لے کے آئے ہو جیسے بھی لے کے آئے ہو آپ نے پہلے ڈسکلوز کیا تھا کہ نہیں کیا تھا تو ایک تو یہ چیز ہے تو اس سے مجھے لگتا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ کوئی بھی اوورسی پاکستانی جو اپنی فارن کرنسی ہے وہ ملک میں ایسے لے کے نہیں جانا سکتا لے کے جانا چاہتا صرف وہ لوگ جو لے کے جانا چاہتے ہیں جو لوگ غلط طریقے سے پہلے پیسہ لے کے آئے ہوئے ہیں انہوں نے اس کو صرف وائٹ کرنا ہے تو وہ لے کے جا سکتے ہیں یہ صرف ان کے لیے بینیفیچل ہے اور یہ صرف آپ سمجھ لیں کہ جو بلیک منی ہے اس کو وائٹ کرنے کے انہوں نے ونڈو اوپن کیا ہے اس میں جو جنرل لوگ ہیں جو جوب کرتے ہیں یا جو پیسہ کماتے ہیں یا کچھ چھوٹا مٹا بزنس کرتے ہیں باہر میں ان کے لیے یہ نہیں ہے اور نہ انہوں نے ایسا کرنا ہے نہ ان کو اس کا کوئی بینیفیٹ ہے کیونکہ انہوں نے تو حلال کا کمایا ہوا ہے ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جی ٹو پرسنٹ جو ہے نا ایمویوی پرپرٹی جو لینڈ پر یا پلاوٹ وغیرہ پہ ایک ٹیکس تھا وہ ختم کر دیا ہے اگر پاکستانی ہوگا تو وہ ان پہ وہ ٹیکس چارج نہیں ہوگا تو وہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ اب پاکستان کیونکہ پاکستان میں تو جو خاص کا ریل سٹیٹ ہے وہ اتنی نیچے چلی گئی ہے کہ جو ہم نے پہلے پلاٹ لیے تھے وہ اگر اتنے ہی آج ہم لے کے جائیں تو اس سے زیادہ اچھا اور اس سے زیادہ بڑا پلاٹ ہم لے سکتے ہیں کیونکہ اتنی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے ایک تو منی کی اور دوسرا ریل سٹیٹ نیچے چلی گی کیونکہ اس کی ریل سٹیٹ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے سیل اینس پرچیز پر یعنی کہ جب اکانومی میں پیسہ ہوتا ہے جب کنٹری میں پیسہ ہوتا ہے مارکٹ میں پیسہ ہوتا ہے تو ریل سٹیٹ کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں جب اس میں ایک سمجھ لیں کہ اکانومی ڈاؤن ہوتی ہے تو لوگوں کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے تو ریل سٹیٹ نیچے آ جاتی ہے یہی صورتحال اس وقت پاکستان یہ اس لیے یہ بھی کوئی بینیفیشل چیز نہیں تیسی چیز ہے کہ جن کو گورڈن کارڈ ایک ایشو کیا جائے گا جو ان کو ائرپورٹ پہ امیگریشن میں تھوڑا سا اپرارٹی دی جائے گی تو بھائی آپ نے کنڈیشن جو رکھی ہے نو پچاس ہزار ڈالر کی ہے پچاس ہزار ڈالر کا مطلب ہے کہ جس بندہ جو بھی بندہ ساڑھے چار ہزار ڈالر منتھ لی سیو کرے گا وہ ہی پچاس ہزار ڈالر پاکستان میں سال میں بیجے گا نا تو یہ ساڑھے چار ہزار ڈالر سیو کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے بندہ جو ہے نا وہ ساتھ سے آٹھ ہزار ڈالر سیلری ہوگی تو وہ اتنی سیو کرے گا تو یہ بھی سمجھ لیں کہ ون پرسنٹ ڈو پرسنٹ لوگ جو ہنے اس کٹیگری میں آئیں گے باقی نائنٹی ایٹ پرسنٹ اس کٹیگری میں آئیں گے نہیں تو یہ بھی کوئی بینیفیشل کسی لیکے اوورسی کے لیے نہیں ہے باقی چیز جو ہے وہ رہ جاتی ہے یہ تو اوورسی پاکستانی تو اگر میں بات کروں ملک کے اندر تو صرف جو گورنمنٹ سٹاف ہے ون ٹو سکسٹین ان کی تھرٹی فائی پرسنٹ اور سکسٹین ٹو ٹو جو لوگ ہیں ان کی تھرٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ سیلری بڑھانے کا جو آنانس پرپوس کیا گیا ہے تو یہ بھی آپ کو پتہ یہ جو خاص کا جو ون ٹو ٹین ہوتے ہیں یا ون ٹو الیون ہوتے ہیں انہوں بچاروں کی تو بیسک سیلری پہ بڑھتی ہے تو بیسک پہلے ہی ان کی بہت کام ہوتی ہے تو اس لیے انفلیشن کا تو ریٹ جو ہے نا وہ گروس پہ ہوتا ہے یعنی اگر تھرٹی ایٹ پرسنٹ انفلیشن ہے تو وہ چیزوں کی ویلیو پہ ہے لیکن ان بچاروں کی جو سیلری بڑھنی ہیں وہ صرف بیسک پہ بڑھنی ہیں تو وہ بھی کوئی خاطر خواب بینیفیٹ نہیں ہے اور باقی جو اوپر کے لوگ ہیں ان کو تو آپ کو پتہ ہی ہے ان کے طور بہت سے خانچے ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں سے کوئی خاص فرق نہیں بڑھتا تو باقی اوورال کوئی خاص کسی لوگوں کے لیے یہ بجٹ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اس کی وجہ سے سیمپل ہے وہ کوئی اس میں ٹیکنیکلی کوئی ایسی چیز نہیں ہے سیمپل یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے پیسے نہیں ہے تو آپ کو دینے کے لیے کسی کا پاس کچھ ہے کیونکہ جو بھی جب بھی آپ کوئی ڈیسیزن اس طرح کا کا اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس پیسے ہوں بجٹ تب ہوتا جب پیسے ہوں جب پیسے نہیں ہے تو پھر کسی چیز کا بجٹ کس چیز کون سے آپ کو کسی کیلئے انانسمنٹ کریں گے کچھ بھی نہیں پوسیبل ہی نہیں تو جی دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ